آپ دیکھ رہے ہیں آر ٹی آئی انڈیا نیوز لوگ تنتر کا پہرے دار اس لوگ تنتر میں آجادی کے پچھتر سال کے بعد دو ہزار بائیس کا انتھ ہونے جا رہا ہے لیکن ساتھیوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھتر سال کے بعد بھی آج تک لوگوں کو ان کی مول بھوت سویدائیں سرکار مہیا نہیں کراؤ پئی ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں جمہو کی وارڈ نمبر اٹھ ہنجا کی وارڈ نمبر اٹھ ہنجا کے روپ نگری علاقے کے اندر تقریباً پچھلے کئی سالوں سے نالے کا گندہ پانی پینے کے لیے لوگ مجبور ہیں یہ بستی غریب لوگوں کی بستی ہے یہاں کے لوگ دہاڑی مجدوری کرنے والے لوگ ہیں کئی وار یہ لوگ اپنے لوگوں کو لے کر کے پی ایچی بھاگ کے کرمچاریوں کے پاس پہنچے ان لوگوں کے آگے گوہار لگائی کہ آخر کار ہم لوگوں کو نالے کا گندہ پانی پینے کے لیے مجبور کیوں کیا جا رہا ہے اگر مول بھوت سویدائوں کی بات کریں تو راج نتک پارٹی کوئی بھی ہو دعویٰ ان کا یہ رہتا ہے پینے کے لیے سوچ پانی دیا جائے گا اچھی اور سندر سڑکی دی جائیں گی اور اچھی شکشہ جو ہے وہ مہیا کروائی جائے گی لیکن جب جمینی ستھر پر ہم لوگ اترتے ہیں تو وہاں پر سچائی کچھ اور ہوتی ہے اسی پرکار کی سچائی اسی طریقے کی سچائی آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں آپ دیکھئے کہ پانی کے نل میں سے جو پانی نکل رہا ہے اس پانی میں کتنی گندگی ہے اور میں بتاتا چلوں کہ جمہو کی وارڈ نمبر اٹھنجا کی کارپریٹر تیرت کور الیکشن کے دنوں میں بھاجپا کی ٹکٹ سے چناب لڑنے کے لیے اتری تھی اور وہ لوگوں کے گھروں میں ووٹ مانگنے کے لیے ضرور آئی تھی اس سے پہلے کانگریس سے ان کے پتی کارپریٹر رہے ہیں یہ سمجھ لیجئے کی جب سے یہ وارڈ مینسپلٹی میں آئی ہے تب سے پاور انہی کے گھر میں ہے پہلے ان کے پتی تھے اس کے بعد یہ سیٹ ریزرب ہو گئی مہلاؤں کے لیے تو یہ محترمہ جیت گئی جیتنے کے بعد اس کے بعد یہ کبھی بھی اس وارڈ میں نہیں دیکھی ہاں کبھی ادھگھاتن کسی گلی کا کرنا ہو کسی منطری نے آنا ہو تو شاید وہ آئی ہوں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ان کے پتی سارے کام کاج کو وہی دیکھتے ہیں جبکہ تیرت کور جی جو ہیں وہ کارپریٹر جیتی ہوئے ہیں فیلحال ہم پانی کی بات کریں گے کیونکہ شکشہ سوچ پانی اور اچھی سڑکوں کا وعدہ کرنے والی بھاجپا پارٹی سے جیتی ہوئی کارپریٹر تیرت کور جی جو جیتنے کے بعد اس وارڈ میں کبھی نہیں دیکھی برحال لوگوں کے پریشانی کا کارن ہے لوگوں کو اچھی صحت کی بات کی جاتی ہے کہ ہم اچھی صحت دیں گے یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا میں بتاؤ کہ بڑا مدہ یہ لے کر کے چلتے ہیں کہ اچھی صحت آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ لوگ مہیا کروائیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لئے اچھا پانی ہو اچھے ہاؤسپیٹل ہو اچھی سڑکیں ہو اور شکچہ بے وستہ بڑیا ہو سڑکوں کو ایک طرف چھوڑ دیجئے شکچہ کو ایک طرف چھوڑ دیجئے اور ہیلت ڈپارٹمنٹ کو بھی ایک طرف چھوڑ دیجئے آج صرف ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوچ پانی کی جو دینے کا یہ وعدہ کرتے ہوں جمہو کشمیر میں آپ سب جانتے ہیں کہ پانی کی کمی نہیں ہے یہ دلی نہیں ہے یہ راجستان نہیں ہے جہاں پر پانی کی کمی ہوگی لیکن پھر بھی روپ نگر کے وارڈ نمبر اٹھنجا کے روپ نگر محلے کے لوگ آج بھی پیچتر سال کے بعد اس طریقے کا پانی پینے کے لیے مجبور کیوں ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیرتکور جی کو یہ لگتا ہے کہ ٹائڈ صرف جوہ کپڑے دونے والا وہ بہت مہنگا ہے یہ گریب لوگ ہیں یہ نہیں کھری سکتے ہوں گے تو یہ نالے کے اس گندے پانی کو ان لوگوں کے گھروں میں سپلائی کر رہی ہیں جس میں ٹائڈ سے زیادہ جھاگا رہی ہے صرف سے زیادہ جھاگا رہی ہے اس علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی صحت کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے گریب لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ کرونا کال کے بعد آج تک لوگوں کی کمر سیدھی نہیں ہو پائی ان گریب لوگوں کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس دوران لگاتار ان لوگوں کو یہ پانی پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے صبح سے لے کر چھام تک اس پانی کو پینے کے لیے مجبور یہ لوگ ہیں اور اس پانی کے حالات دیکھئے بدبو کی اگر بات کریں تو آپ اس پانی کے اندر کی بدبو کو جب دیکھیں گے تو آپ اس کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے آپ لوگ پانی کو پینا تو دور اگر اسے نہائیں گے تو انفیکشن ہو سکتی ہے چمڑی کے کئی سارے روگ ہو سکتے ہیں اور اچھی صحت دینے کی بجائے اس طریقے کی لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار ہو رہے ہیں سوطروں کے حوالے سے یہ پتا چلا ہے کہ ان کے پتی جو پہلے کارپریٹر ہیں اب تو یہ تیرتکورجی کارپریٹر ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ان کے پتی جو ہیں وہ سارا کام کاج دیکھتے ہیں تو ساتھیوں میں آپ کو بتاتا چلو سوطروں کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ ان کے پارٹی کے کچھ لوگوں کی آپس میں منمو ٹاپ چل رہا ہے جس کے چلتے لوگوں کے لیے پینے کے پانی کو روکا جا رہا ہے اپنی راج نیتی کے لیے اور بتایا جی بھی جا رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیئے تو اس کا قارن ہوگا آپ نے اس علاقے کی ڈیولمنٹ ترقی یا اس علاقے کے جو کام کروانے تھے وہ نہیں کیے ہو سکتا ہے انہوں نے اس قارن ووٹ نہیں دیئے ہوں تو یہ کہان لکھا ہے کہ آپ جو کئی ووٹ نہیں دے گا تو اس علاقے کیا کام نہیں کریں گے برحال جہاں سے یہ خبر میرے پاس آئی جس سوطر نے مجھے بتایا اس نے یہ بتایا کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ووٹ جتنے بھی ووٹ کاسٹوں میں وہ لسٹ نکلوائیے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں سے آپ کو زیادہ ماترہ میں ووٹ پڑے ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پر دھپا کچلا سماج رہتا ہے اس لئے ان کو درکنار کیا جاتا ہے ان لوگوں کو ساتھیوں سوچنے والی بات ہے کہ اگر بھیم راو امبیڈ کر باواسہ ہے آپ کو ووٹ ڈالنے کا دیکار نہ دیتے تو ایسے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے اب ان لوگوں کو ڈر ہے کہ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو یہ ہار سکتے تو اگر آپ لوگ ووٹ ڈالنے کے حق دار نہیں ہوتے آپ کے پاس ادیکار نہیں ہوتا جو بھیم راو امبیڈ کر جی نے آپ کو دیا ہے جو سمیدان آپ کو ادیکار دیتا ہے تو کیا آپ لوگوں کے کام تو دور آپ لوگوں کی پوچھ پورتال یا آپ لوگوں کا کوئی حال جاننے کے لیے آتا برحال اس پانی کی تصویر دیکھنے کے بعد یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اجادی کے پچھتر سال کے بعد اگر جمہو شہر کے بیچ سمارٹ سٹی کے بیچ لوگ یہ پانی پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ایسے کارپریٹرز یا منسپل بیبھاگ کا آخرکار لوگوں کو فائدہ کیا ہے پی ایچی بیبھاگ کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس تصویر کو دیکھئے اور یہ پانی اپنے پریوار کے لوگوں کو پلا کر دکھائیے یا خود پی کر کے دکھا دیں تو ہمیں لگے گا کہ واقعی یہ پانی پینے لائک ہے یہ لوگ گریب ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے سمیدھان سب کو عدیقار برابر دیتا ہے اور ان برابر کے عدیقاروں کو چھیننے کی کوشش جس طریقے سے کی جا رہی ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلو جس طریقے سے اس وارڈ نمبر اٹھ ہون جا کے روپ نگر محلے کے لوگوں کو پینے کے لئے پانی دیا جا رہا ہے وہ لوگ بیماریوں سے گرست نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا اگر کارپریٹر صاحبہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں گی یا ان کے پتی جو پورو کارپریٹر رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تمہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کا آخر کار قصور کیا تھا کیوں ان لوگوں کی زندگی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنے والے فیوچر کے ساتھ ان کی صحت کے ساتھ آپ کھلوار کر رہے ہیں آپ کے راج نیتی کے لڑائیاں آپس میں رہیں گی یا نہیں رہیں آپ کی راج نیتی کے لڑائیاں جتنی مرجی رہے ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ گریب لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کریں گے ان لوگوں کو گندے نہ لے کا پانی پلائیں گے تو میں آپ سب سے یہ انروت کرتا ہوں کہ ساتھ ہی اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ یہ بیبھاگ تک پہنچے یہ الگی منو سنا تک پہنچے تاکہ انہیں یہ پتا چلے کہ جمہوں کے سمارٹ سیٹی میں لوگ کس پرکار کا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں کیسے ان کی صحت کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے تو اگر کارپریٹر صاحبہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی تو میں ان سے یہ انروت کروں گا کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار نہ کریں لوگوں کو پینے کے لیے پانی تو صحیح طریقے سے مہیا کروائیں راج نیتی چاہے جتنی مرجی کریں الیکشن جب آتے ہیں جو مرجی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووڈ دے تو آپ کو